السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے ایک بات کو واضح طور پر جان لیں دنیا میں اللہ کی طرف سے انسانوں کو اختیارے چاہے کہ وہ اچھا راستہ چنے یا برا راستہ چنے اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے خانون کے حساب سے بھی جس کو چاہے جو طریقہ چاہے وہ اپنا سکتا ہے تو لہذا جو جو اپنی زندگی میں کرنا چاہتا ہے کرے اس سے ہم اس کو روک نہیں سکتے لیکن شرع نقطے نظر سے کیا برای ہے وہ بتائیں گے کہ اس سے اب رکھیں لیکن اس ویڈیو میں جو بات بتانا مقصد ہے کہ جب انسان جو بھی دنیا میں کرنا چاہتا ہے چاہے انٹرٹینمنٹ کے نام پر کومیڈی کے نام پر یا فلم کے نام پر وہ اپنے اختیار کی بات ہے وہ جو چاہے کرے اللہ کو اس کو جواب دینا ہے لیکن جب بات اللہ کا نام لے کر آتی ہے یا اللہ کے دین کی نام لے کر آتی ہے تو ایسے موقع بر بولنے والوں کو بھی احتیاط کرنا چاہیے اور سننے والوں کو بھی اپنی عقیدوں کو فریم میں رکھنا چاہیے جیسے یہاں کہا گیا کہ کامیابی ملی ان کو ان کے حساب سے مطلب کومیڈی چلا کر بے ہائی چلا کر جو بھی چلا کر وہ ان کی اختیار کی باتیں جو چاہے کریں لیکن یہ کہا گیا یہ اللہ کا کرم ہے اللہ کے کرم سے آج فلاں 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 جو سم مل چکا ہے تو کیا اللہ کے اوپر اتنی بڑی تحمد لگا دی گئی کہ اللہ نے ایسا کرم کیا کہ ہم بے ہائی کر لیں ہم چھچوری باتوں پر لوگوں کو ہسا دیں ہم فلاں اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ آج ہم گندگی پھیلانے میں ویڈیو سے آگے بڑھ گئے پھر دوسرے نے کہا کہ انشاءاللہ we are waiting with bated heart the film industry has been launched in so and so country thank you the kingdom of saudi arabia for giving us so much love and انشاءاللہ we all wait with bated breaths because cinema has opened up here in the kingdom of saudi arabia یعنی یہ کہا جا رہا ہے اگر اللہ چاہا تو ہم اب گندگی کو بے ہائی کو زینہ کو عورتوں کے ناچ کو پھیلائیں گے کیا یہ کہا سمجھا جا رہا ہے آپ کے عقیدے کو کہیں یہ لوگ گمراہ نہ کر دیں یقینا جو چیز بھی دنیا کے اندر ہوتی ہے حکم الہی سے ہوتی ہے یعنی اگر کسی جادوگر نے کسی پر جادو کیا وہ جادو کا علم بھی اللہ کا ہے جادو سے کسی کو نقصان ہو وہ بھی حکم اللہ عز و جل کا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے لیکن کیا اللہ نے کسی کو جادو کرنے کے لیے حکم دیا ہے وہ انسان کی نافرمانی ہے آپ کو سبسکرائبرز مل گیا ہوں گے فلاں بٹن مل گیا ہوگا آپ دوسرے ملک میں جا کے کام کرنا چاہتے ہیں حکم اللہ ہی کا ہے دنیا میں کافر بھی ہے تو اللہ کی حکم سے ہی ہے کہ اللہ کا حکم آ کے لوگ گمراہ ہو گئے اور اللہ کا حکم آ کے لوگ اپنی گمراہی کو اپنی اچھا ہی سمجھ رہے اب یہ کہنا تقدیر میں لکھے ہوئے اللہ نے لکھا ہم کر رہے ہیں بھائی تو یہاں میں صرف کریکشن کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کا ان کے اختیار کی بات ہے لیکن عام عوام جو اس ویڈیو کو اگر سنی ہیں تو یہ تقدیر کے ایک ایشو کو آپ جاننے ایک آدمی سگرٹ پیتا ہے ایک آدمی شراب پیتا ہے ایک آدمی زنا کرتا ہے ایک آدمی کوئی گندگی کا کام کرتا ہے کوئی جو سو کومیڈی بے ہیائی ویڈیوز بناتا ہے یا جو سو ناج کانا فلم میں کرتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے اللہ نے لکھا ہم نے ہمارے ساتھ ہو گیا اللہ نے کیا لکھا اللہ کو جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تمہاری پیدائش سے پہلے اللہ عز و جل نے تمہاری روحوں کی تخلیق کر دی تو اللہ عز و جل کو اس بات کا واضح علم ہے ہمیشہ سے کہ تم کیا کرو گے اللہ کا علم کامل ہے پرفیٹ ہے اللہ جانتا ہے کہ انسان کتنی نکیاں کرے گا کتنی برائیاں کرے گا تو جو تم کرنے والے ہو حق جانتے ہوئے مسلمان گھر میں پیدا ہوتے ہوئے دین کو جانتے ہوئے سب کچھ جانتے ہوئے اپنی زبان سے اللہ کا کرم کہے کر بھی برائی کہ ہوگے اپنی زبان سے انشاءاللہ کہہ کر بھی برائی کرو گے اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کرو گے پہلے سے ہی جو تم کرنے والے ہو وہی اللہ نے لکھا یہ بندہ ایسا ہی کرے گا اس کی حد اس کی سوچ اور وہی ہوا یہ نہیں ہوا کہ اللہ نے لکھا بول کے تم ایسا کر رہے ہو تم کرنے والے ہی ایسے تھے وہی اللہ نے لکھا تو لہذا اس تغدیر کی لکھی بات کو آپ بدلنا چاہتے ہیں تو دعا کریں خیر کی طرف آئیں خدم بڑھا ہے اللہ کی طرف اللہ آپ کی طرف ہدایت کے دروازوں کو تیدی سے کھولے گا تو اس تغدیر کے کانسٹ کو غلط نہ سمجھیں اللہ کا کرم کہہ کر یا انشاءاللہ کہہ کر برا کام کر لیں گے تو بھی اللہ کی چاہت ہے تو لہذا اس بات کو ذہن میں رکھے اور ایک چھوٹا سا سوال ہے ایسے میرے تمام بھائیوں سے دیکھئے کوئی بھی کام دنیا میں کرتے ہیں یا تو عجر ہیں یا تو گناہ ہیں آپ جو کر رہے ہیں عجر ہیں تو ویلن گوڈ بہت آگے بڑھئے گناہ ہیں تو آپ کے اختیار کی بات ہے آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس سے آپ کو کوئی نہیں رکھ سکتا اللہ عزیزہ وجل نے تو رکھ دیا جب اللہ کی بات آپ نہیں سن رہے رکھنے کے لئے انسانوں کی بات کیا سمجھنے والی بات ہے لیکن اللہ کی ہدایت ہو ہم سب کے لئے میرے لئے بھی یہ بہا مسلمان بھائیوں کے لئے بھی وَصَلُّ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِينَ مُحَمَّدَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَةِ سْلِمَنْ کے لئے